دیکھیں خبر کہاں سے اسلامباد ہائی کوٹ سے خبر آ رہی ہے اسلامباد ہائی کوٹ سے عمران کو بڑی راحت ملی ہے ہائی کوٹ نے عمران کو نو فلائی لسٹ میں ڈالنے سے انکار کر دیا ہے عمران کے دیش شوڑنے پر روک لگانے سے کوٹ کا یہ صاف طور پر انکار اب دیکھیں لگاتر اس بات کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ نئی سرکار آتا ہے عمران خان آپ دیش شوڑ کر بھی جا سکتے ہیں اب ایسے مانا جا رہا ہے کہ جو نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کی بات کہی جا رہا تھی تو اس پر ہائی کوٹ کی طرف سے بہت بڑی راحت ہے اس پر آئیں گے لیکن کمران ساکی اس سے اور بھی گھنبیر جو مسئلہ ہے اس پر بھی ہم روک کریں گے اور اس پر بھی یہ بات کریں گے آپ سے دیکھیں جس کا ذکر ہم افتخار چودری صاحب سے کر رہے تھے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ دو فارس طور پر نظر آ رہی ہے اور عمران خان اس مت کے ساتھ نظر آ رہے کہ استیفہ دینا ہے اور وہ یہ خود بول رہے کہ میں استیفہ دوں گا اور استیفہ دلوا کر سبی سانسدوں کا نئے سرے سے چناف کرانا چاہتے ہیں لیکن ستر سانسد نہیں چاہتے کہ استیفہ دیا جائے تو کیا اپنی رنیتی میں فیل ہوں گے عمران خان دیکھئے یہ وہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ کوئی بیس دی سال سے جو پی ٹی آئی کے شروع کے لوگ یقیناً آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان نے مانگ کے دوسری پارٹیوں سے لیے تھے جو ان کے نزدیک اگر کوئی اور لیتا تو لوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے نزدیک جو ہیں وہ نے جہن سے اور کچھ کرنا چاہتے تھے اور پارٹیوں نے کرنے نہیں دیا اس لیے انہوں نے ملا دیئے یہ اقتدار کے بوکھے لوگ ہیں یہ اتنی آسانی سے جو ہے استیفے نہیں دیں گے اقتدار دیں گے بھی تو بڑے معاملات تیہ کر کے اور اپنا مستقبل دے کے دیں گے کامران ساکی اس پر اور اور بیٹیل میں بات کرتے ہیں اس خبر کے بعد سرکار بڑھنے سے پہلے پی ایم ایل این کی اپادیاکش وائس پریسیڈنٹ مریم نواز کا بڑا بیان آیا ہے ہم سارے سکینڈل کا حساب ضرور کریں گے یہ مریم نواز کہہ رہی ہے ہماری پارٹی انتقام نہیں لیتی لیکن حساب ضرور ہوگا یہ کہا ہے مریم نواز نے سنیے کیا کہا ہوں ہم انتقام میں بلیب نہیں کرتے انتقام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا شہباز شریف کا ایتھاس نہیں ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن اس بول میں نہ رہنا حساب ضرور لیں گے یہ جو لہور سے بنی گالہ تک مالگاڑی چلتی تھی مالگاڑی سمجھتے ہو نا جو لہور سے بنی گالہ تک مالگاڑی چلتی تھی اور یہ جو بلینٹری سکینڈل اور یہ جو عدیات کا سکینڈل ایک سو بائی سرف ہے ایلن جی کا سکینڈل یہ جتنے سکینڈل تھے اس میں انتقام نہیں ہوگا لیکن حساب ضرور ہو تو اب لفظ چاہے کچھ بھی استعمال کر لیجے لیکن مریم نواز جو تیور دکھا رہے ہیں وہ تو صاف دکھا رہا ہے کامران ساکھی کی پرانی فائلیں ادھر سے اب کھولی جائیں گی پھر سے حساب کتاب ہوگا پھر سے پی ٹی آئی والوں پر مقدمے چلیں گے کیا کہتے ہیں آپ میں آ رہا ہوں بات کر رہے ہیں تو سوال وہی ہے ادھر خار صاحب دوستوں سے کہ ساڑھے تین سال آپ کے حقومت رہی آپ نے انہیں الٹا کیوں نہیں لٹکا دیا آپ نے وہ انکوائری پوری کیوں نہیں کروا دی آپ وہ لوٹا ہوا جو ملک سے باہر یہ آپ کے مطابق پیسہ لے کے گئے ہیں وہ واپس کیوں نہیں کر لیا آپ کے مطابق اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ رکوری کر کے آپ نے اپنے پیسے کی قدر کو بہتر کیوں نہیں کر لیا آپ نے وہی لوگوں کے اوپر خچکنی کر لیا جو کیا گیا ہے اسے جنتا کے ساملے لانے کے ایکسپوز کرنے کے بعد لے کے دونوں طرف سے آروق ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر